موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر موتی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گزشتہ پروگرام ایک پروگرامہ اس بات پہ کر چکے ہیں کہ مثالی معاشرے میں ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے بیٹی پر پھر اس کے بعد عورت کو کیا حقوق دی ہے اسلام نے کتنی عزت و وقار انعائیت فرمائی اور اسلام سے پہلے عورتوں کے حالات اور معاملات کیسے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان کو کتنا بلند مرتبہ اور مقام دیا اور کس طرح سے ان کے حقوق کا دفاع کیا یہ آپ کے سامنے رکھا گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات پر آپ کے سامنے گدارشات پیش کی ہیں کہ ایک عورت معاشرے کی تعمیر میں اس کی تعمیل میں اس کی تکمیل میں یا اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار کس طرح سے اور کتنا ادا کر سکتی ہے یا ایک ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے ایک بیوی کا کتنا کردار ہوتا ہے ایک بہن اور بیٹی کا معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بہتری میں کیا کردار ہو سکتا ہے اس پر ہم نے بات شروع کی آپ کے سامنے ایک تو اصولی بات اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید سے یہ پیغام سوران نحل سے کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت من عمل صالح من ذکرین او انسا وہ مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور نیک عمل کب کرے گا نیک عمل کب قبل قبول ہوگا وہوا مؤمنن اور مومن ہو یعنی ایمان کے بغیر نیک عامال اللہ کے ہاں کسی حیثیت میں نہیں ہوں گے اور ان کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ اس کے کردار کی تعریف کریں لوگ اس کے کردار سے خوش ہوں اور لوگ اس کی دنیاوی تعریف کر دیں لیکن آخرت میں صرف اس کو فائدہ ہوگا وہوا مؤمنن جو مومن ہوا اور دنیا میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے دنیا کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے وہوا مؤمنن اور وہ مومن ہو فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبَا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں اب اسے پاکیزہ زندگی سے مراد دنیاوی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آخرت کی زندگی جو پاکیزہ ہے وہ جنت کی زندگی ہے اور جو وہاں پر کسافت بھری زندگی ہے یا مشکلات بھری زندگی ہے وہ بہرحال جہنم کی زندگی ہے لیکن زیادہ تر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبًا کہ اسے بہترین پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی اب پاکیزہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں سے محفوظ اور گناہوں سے آزاد اور جرائم سے ماورہ اور مبرز زندگی عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے اس کا احسان اور اس کی نعمت ہے اور جہاں تک آخرت کی عجر کا معاملہ ہے اس کے لئے فرما ہے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ جو اچھے کام کریں گے ان کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا کریں گے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ اور بہترین بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے اس کا جو یہ عمل نیک عمل کریں گے اور جو یہ نیک کام کریں گے اس کا عمل اس کا فائدہ ہم ان کو آخرت میں دیں گے اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ کس طرح سے نیک عامال کا ایمان کی شرط کے ساتھ آخرت میں جو اس کا عجل و سواب ملے گا وہ تو ملے گا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا کہ آپ کو بہتر زندگی پاکیزہ زندگی طیبہ صاف ستری زندگی عطا کی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف سترے اور پاکیزہ معاشرے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ معاشرت ہے وہ پاکیزہ معاشرت ہے اب پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ظاہر ہے کہ میہ بیوی سے رکھی جاتی ہے مرد عورت سے منسلک ہے اور اس معاشرت کا آغاز ایک گھر سے ماں کی گود سے اور ماں کی پہلی درسگاہ سے شروع ہوتا ہے لہذا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کردار مثالی معاشرے کے قیام کے لیے یہ سب سے بڑا کردار نہ تو حکومت کا ہے اور نہ ہی اداروں کا ہے نہ کسی لا انفوسمنٹ ایجنسی کا ہے مثالی معاشرے کے قیام کے لیے آپ پرامل معاشرے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس کردار ادا کرے گی آپ کی ریاست آپ کا قانون آپ کے ذابطے کام کریں گے لیکن ایک مثالی آئیڈیل معاشرہ سزا کے خوف سے نہیں بنایا جا سکتا آئیڈیل معاشرہ ظاہر ہے ترغیب سے بنایا جا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دیا اور اس آئیڈیل معاشرے میں یقیناً قانون کا نفاظ بھی تھا امن و امان کی زمانت بھی تھی جرائم کی بیخکنی بھی تھی یقیناً سزا کا خوف بھی تھا لیکن یہ کون سی سزا کا خوف ہے جو مائز اسلمی کو تنہائی میں کیا جانے والے جرم کی نبی پاک کو خبر دینے پر آمادہ کرتا ہے یہ کون سی کون سی سزا کا خوف ہے کہ وہ غامدیاں عورت تنہائی میں کیا جانے والے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد اس جرم کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو سزا دلوا لیتی ہیں یہ کون سی یہ تو ممکن نہیں ہے یہ مرسد بن نبی مرسد کا مکہ میں ان ناک نامی حسین و جمیر عورت کو ٹھکرا دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت کی بنیاد آپ نے فراہم کی وہ رغبت کی بنیاد پر ہے اور وہ مثالی معاشرہ کسی خوف کی بنا پر قائم نہیں ہو سکا یعنی اپنا کردار ادا کرتا ہے قانون بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں ادارے بھی جب ایک ذابطہ بن جائے ایک ذابطہ اخلاق بن جائے تو پھر قوانین اس کے نفاظ سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے لیکن انسانوں کے اندر سے جرم کے خلاف نفرت اور نیکی کی محبت یہ تربیت کے وغیر ممکن نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تربیت تو نہ کریں اور سزا کے خوف سے لوگ رک جائیں تو اتنا ہی رکیں گے جہاں انہیں سزا کا خوف محسوس ہوگا وہاں تو رک جائیں گے اور جہاں سزا کا خوف نہیں باہمی مل کر یا باہمی رضا مندی سے جرائم کیے جائیں تو وہاں کون رکے گا یہ باہمی رضا مندی اور بڑی جو ہے وہ تکلیف دے بات ہے کہ بہت سارے معاشروں نے اب یہ باہمی رضا مندی پر مبنی جرائم اور گناہوں کو رعایت دیتے ہوئے اور ان کو چھوٹ دیتے ہوئے ان کو باقاعدہ طور پر اپنے ہاں تسلیم کر لیا کہ یہ ایک انسانی حق ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے کسی بھی ساتھی سے مل کر اگر رغبت کے ساتھ گناہ کرتا ہے حالانکہ یہ بھی اتنا ہی کبھی عمل ہے کیونکہ یہ پاکیزہ معاشرت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے تو ایک مثالی معاشرے میں سب سے زیادہ کردار عورت کا ہے عورت اور عورت میں بھی سب سے بڑا یا سب سے اہم کردار ایک ماں کا ہوتا ہے ہم نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اور قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی قرآن مجید ذمہ داری آیت کرتا ہے یا ایہا اللہ زین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایوان کا دعویٰ اظہار کرنے والو اپنی جان کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو بچالو روک لو اب یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے خیرخہ ہیں اور آپ کیوں خیرخہ ہیں کہ نبی مقرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم میں سے ہر ایک نگمان ہے ہر ایک رائی ہے ہر ایک چرواہ ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری رعایہ تمہارے ماتحت لوگوں اور تمہارے ذمہ لوگوں کے مطالق سوال کیا جائے گا اور یہ سوال دنیا کی عدالت میں نہیں ہے یہ سوال اس عدالت میں ہے جہاں نہ کوئی گوام اکرے گا اور جہاں نہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھپ سکے گا اور جہاں نہ نیتوں کا جو فطور ہے وہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بن سکے گا تم سب کے سب نگے بان ہو اور تم سب سے تمہاری نگے بانی میں تمہاری ماں تحتی میں تمہارے ذمہ میں جتنے لوگ ہیں ان کا سوال کیا جائے گا اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا نبی کائنات علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں پر مسعول ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے شوہر کے گھر کے مطالق اس کی اولاد کے مطالق اس سے پوچھا جائے گا اس سے سوال ہوگا گویا جب اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی ذمہ دار نگران اور گیبان ہے تو ظاہر ہے شوہر کے گھر میں جو شوہر کا گھر ہے اس میں اس کے ذمہ کون سے لوگ ہیں بالخصوص اولاد وہ اپنی اولاد سے مطالق یعنی ایک ماں سے اس کی اولاد سے مطالق پوچھا جائے گا ہم تو ایک طرف کی بات سنتے ہیں یا ایک طرف کی بات کرتے ہیں کہ ماں کے بڑی حقوق ہیں بالکل حقوق ہیں اور بہت سارے اس کے جو عظمت کے معاملات ہیں اور اس کی جو شان ہے اور جو اس کی منزلت ہیں وہ یقیناً اس کو بہت سارے حقوق دلاتی ہے لیکن ایک ماں کے ذمہ اولاد کی تربیت سے بڑا اور کیا ذمہ ہو سکتا ہے اور اس ذمہ داری سے مطالق اس سے سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا کیا کردار وہاں پہ انجام دیا کیا تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کی اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری اور ماں کتنی اہم ذمہ داری پہ ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوہ علیہ السلام ایک بہت جلیل القدر نبی ہے اور اتنی طویل دعوت ہے ان کی ساڑھے نو سو سال کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور یہ ایک قوم کو دعوت ہے اور مسلسل ساڑھے نو سو برس کی دعوت دی اس سے پہلے ان کی زندگی گدری اور اس ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے انجام پر اللہ کا عذاب آنے کے بعد بھی ان کی زندگی گزری لیکن یہ ساڑھے نو سو سال کی ایک زندگی میں وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود آپ کے اپنے گھر میں ومرات و نور آپ کی بیوی آپ کی شرید مخالف آپ کے نظریے کے دشمن اور خیانتکار اور خیانت کیا تھی کہ وہ آپ کی باتیں یا آپ کے مشورے کو اور آپ کے خلاف بات کو اپنی قوم کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور ان کے ساتھ جو ساز باز کرتی ہے اپنے شوہر کے راز کو لوگوں تک پہنچاتی ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان کیا کیا کہ سیدنا نو علیہ السلام کے چار بیٹے معروف ہیں ہام، سام، یافس اور کنان تین پہلے ایمان والے ہیں اور چوتھے کو ماں نے اپنے عقیدے پر اس کو برباد کر دیا اور یہ وہ بیٹا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب حضرت نو علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہو کر یا اپنے جہاز پر سوار ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ اور دیگر تمام حشرات اور دیگر جانوروں کے جوڑوں جوڑوں کو لے کر آپ اپنے جہاز پر اپنی کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پانی میں آپ کا بیٹا جو ہے وہ نظر آیا اور یہی بیٹا ہے یعنی نافرمان بیٹا جو تھا جو اپنی ماں کے عقیدے پر تھا اور اس بیٹے سے آپ نے کہا یا بنیر کب معانا اے ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ جہاز میں کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ شریک سفر نہیں ہوں گا بلکہ سعاوی الاجبنی یاسمنی من علماء میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گی یعنی اتنا پانی کہاں آئے گا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے یہ اس کا تصور تھا وما یعلم جنود ربی کا اللہ ہو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے لشکر اللہ کے فیصلے اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز کوئی پہاڑ نہیں بچا سکے گا غلط ہے ہمیں تمہاری آج صرف اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کے محفوظ کردہ اس جہاز اس کشتی میں ہوں گے یعنی صرف پوری کائنات میں یہ کشتی بچے گی لہذا تم اس پہ سوار ہو جاؤ لیکن بیٹے نے انکار کر دیا باپ بیٹے کی محس چل رہی ہے مقالمہ چل رہا ہے فحالہ بینہم الموج اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موج کو حائل کر دیا اور فقان من المغرقین اور بیٹا باپ کے سامنے ہی غرق ہونے والوں میں ہو چکا ہے یہ کیوں ہوا کہ ایک جلیل القدر نبی کا صاحب زادہ اور بیٹا بھی باپ کا مخالف ہے سبب کیا ہے ایک ماں کی تربیت کہ جو ماں اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے قریب نہ جانے دے یا اپنے باپ کے نظریے کو تسلیم نہ کرنے دے اس کا عراج یہی ہوتا ہے ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اور ہمارے سامنے بیشمار مثالیں اس سوالے سے موجود ہیں کہ جب ماں نے بہترین معاشروں کے لیے یا بہترین کاموں کے لیے اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا اور بڑے بڑے کام بڑے بڑے عالی شان کام اپنے بیٹوں کے دریئے سے ان ماں نے کیے ہیں ان میں ایک مثال آپ کے سامنے اس لیے کہ یہ والدین ہیں یہ والدین ہیں جو بچوں کو کسی نظریے پر کسی عقیدے پر کسی طریقے پر کسی منحج پر پہنچا دیتے ہیں وگرنا پیدا ہوتے ہی تو سب کے سب اسلام پر ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور ان کی فکر کو ان کا ماحول پر آگندہ کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشانت فرمایا کل معلود یو لدوال الفطرہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ اَوْ يُنَسِّرَانَهُ اَوْ يُمَجِّسَانَهُ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی ستارہ پرست بنا دیتے ہیں آتش پرست بنا دیتے ہیں یہ اس کے ماں باپ کر رہیا ہے یہاں بات یہ واضح ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں مسلمان اسے اللہ نے بنایا ہے ماں باپ ماحول بنا کر اسے یہودی عیسائی اور ستارہ پرست آتش پرست یا دیگر کسی مذہب کا ماننے والا بنا دیتے ہیں ماں باپ کی تربیت اسے اصل مذہب سے اصل دین سے اصل فطرت سے ہٹاتی ہے اور اصل فطرت کیا ہے اِنَّدْ دِينَ اِنَّدْ اللَّهِ الْإِسْلَام اللہ کے نزدیک اصل فطرت کا نام اسلام ہے اصل دین کا نام اسلام ہے اور اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کبھی بھی کچھ بھی قابل قبول نہ ہوا ہے نہ رہا ہے نہ ہوگا تمام انبیاء اسلام پر تھے اور اسلام کی تعاوت دیتے ہیں اور اسلام کی تعلیم دیتے تھے اور اس سلسلہ نبوت کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری حصہ شریعت کا لے کر یا حتمی حصہ یا فائنل حصہ لے کر آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی تعاوت کو عام کرتے ہیں تو ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح یہ جو حدیث میں فرما ہے مرآ منکم منکرہ فَلْيُغْيِّرُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَزَفُ الْإِمَانِ آپ دیکھئے کہ یہاں اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے کرے اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر کم از کم اپنے آپ کو اس سے الاد کر لے خود اس سے اپنا جو اعراض ہیں وہ واضح کر دے اور خود اس سے اپنی نفرت کو واضح کر دے کہ یہ سب سے کمزور اور آخری درجہ ہے ایمان کا اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں دونوں ماحول کیونکہ ماحول بنتا ہے معاشرہ بنتا ہے معاشرہ تعمیل ہوتا ہے ماں باپ کے روئیوں سے اور مثالی معاشرہ ماں کے باپوں کے کردار سے ہی معارض میں آسکتا ہے بہنوں بھائیوں کے کردار سے ہی معارض میں آسکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا معاشرہ تو گندہ اور ناپاک ہو اور اس میں سے آپ کی اولادیں جو ہیں وہ بڑی صاف ستری اور شفاف ذہنیت بے کر ہو جائیں یہ ہوتا رہا لیکن کن کے لیے انبیاء کے لیے کہ انبیاء جہاں آتے معاشرہ برباد ہو چکا ہوتا اور وہ کھڑے ہوتے اللہ کی دعوت کو عام کرتے کیونکہ ان کا کردار اللہ محفوظ رکھتا اللہ تعالیٰ ان کے نظریات کو محفوظ رکھتا آج کی صورتح المختلف ہے کہ آج اگر ماحول پراغندہ ہے تو اس حدیث کے مصداق مہاباپ اسے اس پراغندہ ماحول کے مطابق ملحد بنا دیں گے بیدین بنا دیں گے دہریہ بنا دیں گے نون مسلم بنا دیں گے اور اپنے ماحول کے ذریعے سے نام نہاد مسلمان ہونے کے باوجود اس سے ایسے معاملات کروائیں گے جو کسی طور پر بھی ایک مسلمان کو ذہب نہیں دیتے یہ تربیت کا معاملہ ہے تربیت صحیح ہو جائے اور ماحول ٹھیک ہو جائے ماہوں کا باپوں کا کردار صحیح ہو جائے تو ظاہر ہے اولادوں کی جو اوورال کیفیات ہیں اور اوورال جو ان کی ذہنی تربیت ہے جو ان کی اخلاقی تربیت ہے اس کا ایک نیا اور مختلف اور منفرد رنگ آپ خود بخود دیکھ لیں گے پھر اس بات کی اہمیت اس بات نے بھی بڑھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے ہر رائی سے ہر ذمہ دار سے ہر نگے مان سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم کو اللہ کے پیغام کو اللہ کے احکامات کو قائم کیا نافذ کیا یا اس نے اس کو ضائع کر دیا تو اب ظاہر ہے ماں باپ اور برخصوص اس میں ماں جو ہر وقت کی مربیہ ہوتی ہے اپنی اولاد کی کیونکہ باپ تو بیرونے گھر جو ہے گھر کے باہر کے معاملات کا کفیل و ذمہ دار ہے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے معاملات اس میں چلانے ہیں نوکری جوب پیشہ اور تجارت اس نے کرنا ہے تو گھر میں اسی لیے وَقَرْنَ فِي بُيُّ تِكُنَّا کا حکم اس لیے بھی ہے کہ ماں کا جو اہم ترین قلعہ ہے جو اس کا مرشہ ہے وہ اس کا گھر ہے اس کی اولاد کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے اور وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے لہٰذا وہ اپنے گھر میں ہونے والی ہر سرگرمی کی ذمہ دار ہوگی وہ اولاد کو اگر تربیت نہیں فرام کرتی تو یہ اس سے سوال کروائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ کیا ہم نے تمہیں یہ اختیار نہیں دیا تھا اور کیا تم نے اس اختیار کے مطابق کام کیا یا نہیں ماں کا کردار کس قدر اہم ہے ایک مثالی معاشرے میں یہ بات ہم آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ جب میں اس طرح سے سوچا کرتی تھی تو اولادیں کس طرح کی پیدا ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلی لڑائی پہلی جنگ کفار کے ساتھ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوزین علیلہ زینا یقاتلون ابی انہم ظلمون کا اذن عطا کر دیا اجازت عطا کر دی اور آپ ایک کافلے کو روکنے کے لیے مکہ والوں کے اس جنگی تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہتے ساتھیوں کے ساتھ نکر کھڑے ہوئے لیکن وہ کافلہ جو ہے وہ آپ کی دست سے آپ کی پہنچ سے باہر رہا اور وہ پہلے ہی راستہ بدل کے نکل گیا اور آپ جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو آپ کی مٹ بھیڑ جو آمنہ سامنا جو ہے وہ کفار مکہ کے اس ریسکیو کرنے والے اپنے کافلے کو بچانے کے لیے آنے والے اس لشکس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو پھر کافلہ نکل جانے کے صورت میں بھی لوگوں کی خواہش کے باوجود بھی ابو جہال فیراؤن اس امت کا اس کی زد اور اناک کی وجہ سے یہ لڑائی برپا ہوتی ہے یہ دونوں صفحے دونوں طرح کے لوگ آپ آمنے سامنے ہیں اور مسلمان ظاہر ہیں ان کے پاس وسائل بھی کم ہیں ان کی جو مالی اور افرادی قوت ہے وہ بھی کم ہے اور مسلمان صحت کے اعتبار سے بھی کفار مکہ کے مقابلے میں بیواریوں کا شکار تھے یہ نیا نیا موسم ماحول تھا مہاجرین کے لیے خاص طور پر اور پھر ایک دم معاشی بوجھ پڑا اور اس وجہ سے بھی مدینہ کے حالات کوئی اچھے اور موضوع نہیں تھے تو یہ بڑی مشکلات کا وقت تھا تو آمنے سامنے دونوں فوجیں ہیں اور اس طرف مسلمانوں کی طرف ظاہر ہے کہ ظاہری السادہ السامان کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ میں نے اپنے دونوں طرف دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے لڑنے والا تو میں نے دیکھا کہ دونوں طرف کم سن لڑکے یا بچے کھڑے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو غیر محسوس میں غیر محفوظ تصور کیا کہ میری دونوں طرف تو لڑنے والے موجود نہیں ہیں یعنی اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرتا ہے تو پھر میرا دفاع تو میری اطراف سے نہیں ہوگا بلکہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا یہی سوچ میں تھا کہ اسی سوچ میں ایک میرے دائنے کان سے ایک بچے نے اس بچے نے سوال کیا کہ چچا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کہاں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہنا ہے تو اس نے کہا کہ میری ماں نے بتلایا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے برا بلا کہتا ہے تو میں اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابھی سوچ میں ہیں کہ اس کو کیا جواب دوں تو دوسری طرف کے بچے نے بھی یہی سوال پوچھا کہ چچا وہ کہاں ہیں جو اس امت کا سب سے بڑا جو کافروں کا سب سے بڑا سرگنہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے ہمیں در دکھا دو اور اسے بھی یہی سوال جواب کرنے کے بعد جب دونوں بچوں کے جذبے دیکھیں اور دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں نے کہا ہے کہ آج وہ واپس نہیں جانا چاہیے اس میدان سے آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا میں نے اشارہ کیا کتنے میں مجھے ابو جہل نظر آئے تو میں نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ جو اکڑی ہوئی گردن والا اور سواری پر سوار اور جس کی سب لوگ بات سن رہے ہیں وہ ہے اس امت کا فیرون اور نبی پاکر سب سے بڑا دشمن ابھی میں نے اشارہ کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ جیسے دو تیر کمان سے چھوٹ جاتے ہیں ایسے یہ بچے جو ہیں اس پر لفکتے ہیں اور اس کی پنڈلی کو کٹ ڈالتے ہیں اور اس کو نیچے گرا دیتے ہیں اور یہ اس کو خون میں نہلا دیتے ہیں یہ دو بچے تھے جن کی تربیت ان کی ماں نے یہ کی ہے کہ تمہارے نبی کا سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی اسلام کا سب سے بڑا مخالف آج وہ واپس نہ جانے پائے یہ ظاہر ہے جنگ تھی اور جنگ کی تربیت کے لیے بھی اور جنگ کی جذبے کے لیے بھی ماں نے ہی کردار ادا کیا ابھی ہمیں گزشتہ دنوں ہی حالت جنگ سے گزرنا پڑا اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے تو جن بہادر سپوتوں نے ہماری سرحدات کا دفاع کیا ہے تو یہ ماں اگر تربیت نہ کریں تو یہ بزدری دکھا کر بھاکھڑے ہوں یہ ماں کی تربیت ہیں جو سالہ سال ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں جب ان کے بیٹے زندہ جانے والے بیٹے جب واپس شہادت کی موت کی خوشخبری لے کر واپس آتے ہیں تو وہ مائیں ہمارے وطن کی مائیں یا ہمارے جو معززات مائیں ہیں وہ کس خندہ پشانی سے اور کس خوشی سے اپنی بیٹوں کی میتوں کو قبول کرتی ہیں اور کس طرح سے اس پر فخر کر رہی ہوتی ہیں یہ تربیت کا انصر ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جان بچانے کی تربیت دینے والی مائیں جب ان کے بیٹے اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں مارے جاتے ہیں تو شکوش شکایات ہوتے ہیں لیکن یہاں اگر ایک بیٹا فوت ہوتا ہے تو وہی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا دوسرا بیٹا اس کے لئے تیار ہے میرا تیسرا بیٹا اس کے لئے تیار ہے اور اگر مجھے دوبارہ سے اولاد ملے تو میں اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں یہ ماں کی تربیت یہ ماں کا کردار ہے مثالی معاشرے میں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے کردار کو کتنا اہم سمجھا ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف فرماتے اور میری ماں نے مجھے پکارا کہ میرے پاس ہوں میں تمہیں کچھ انعائت کروں کچھ دوں تو آپ نے اس سے پوچھا ما عارتی انتوتی ہی تم نے کیا ارادہ کی اس کو دینے کا تو میری ماں نے کہا کہ میں نے اس کو خجور دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم اگر اسے بلعا لیتی لیکن دیتی کچھ نہ تو اللہ کے ہاں تمہارے نامہ عامال میں یہ جھوٹ لکھا جاتا یعنی ماں کی تربیت اس قدر حساس ہے کہ اسے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کے گھر والے اس کے بچے اس کی ایک ایک بات کو فالو کر رہے کاپی کر رہے اس کی ایک ایک بات کو نقل کر رہے اور وہ وہی کرتے ہیں جیسے حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا فابا واہو یحبیدانہو او یونسرانہو او یمجیسانہو یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے کسی مذہب کی طرف لے جاتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ کر فطرت کو چھوڑ کر اسے غیر فطری عدیان اور مسالے کی طرح راغب کرتے ہیں یہ اس کے ماں باپ ہیں یہ اس کا ماحول ہے جو اس کے گھر والوں نے اس کی ماں نے اس کے باپ نے اس کے لئے کریئٹ کیا ہے وگر نہ پیدا ہونے والا بچہ اگر اس کو بغیر کسی ماحول کے رکھا جائے تو وہ یقینی طور پر سلیم الفطرت ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام ساری کائنات کے مظاہر فطرت کو دیکھنے کے بعد ان کا فیصلہ یہ تھا ہنیفم وما انا من المشرکین میرا میں یکسو ہوں اس خالق کی طرف جو فاطر سماوات والارض ہے اور اس خالق کی طرف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور میں کسی صورت بھی مشرک نہیں ہو سکتا جب آدمی توحید پر رہتا ہے فطرت پر رہتا ہے گویا یہ اس کے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ماحول اسے پراغندہ کرتا اس کی تربیت کو برباد کرتا ہے اور اگر آپ اپنے ماحول کو بہتر کر دیں اور آپ اپنی تربیت کو بہتر کر دیں اور مثالی معاشرے میں ایک ماں اپنا حصہ اور کردار آپ کو جگہ جگہ کیمرے لگا کر لوگوں کو جرم سے نہیں رکھنا پڑے گا بلکہ ہر شخص کے اندر ایک کیمرہ آن ہو جائے گا اور وہ اس کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو ہر وقت کھڑا محسوس کرے گا اور وہ اس کی ماں کے ذریعے سے اس کے باپ کے ذریعے سے اس کی تعلیم و تربیت ہے کہ اس کا سینہ روشن ہو جائے اس کا ضمیر جاگ جائے اور پھر وہ رات کی تنہائی میں اکیلے میں اور بلکل ایسی جگہ جو سیفیس زون ہو جو محفوظ ترین زون ہو اس میں بھی وہ گناہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کو دیکھنے والا ہے اور وہ جان گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر ہر معاملے کی اس سے سوال اور بازورس کرنی ہے لہذا اگر آپ تربیت کر دیں معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا اور تربیت کرنے کا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا اذا افسہ اولادکم تعلم لا الہی اللہ اب ماں ہی بہتر سب سے پہلی جو اس کی گائیڈ ہے رہنما ہے جو اس کی استاذہ ہے جو اس کی مربیہ ہے وہ اس کی ماں ہے بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تب بھی بولنا سیکھتا ہے تب بھی جو بھی تدائی کام وہ کرتا ہے جو بھی اچھا اور برا اس کو پہچان کروائے جاتی ہے یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں یتیم ہو جاتے ہیں ان کی تربیت کرنا از حد مشکل ہوتا ہے کہ کسی بھی مرد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا یا اتنا ٹائم وہ نہیں دے سکتا اور نہ حاصلہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کو اتنے نرم انداز سے شفیق اور مشوکانہ انداز سے اس طرح سے انجام دے سکے یہ ماں کا کردار ہے اس لیے اس کو تین درجے زیادہ اہمیت دی اس لیے کہ وہ حاملت ہو امہو قرحہ و وزات ہو قرحہ اور وحمل ہو و فصال ہو اور یہ تین سٹپ بنتے ہیں یہ تین درجے اس لیے بھی ہیں کہ ماں نے اٹھایا بوجھ اٹھایا ماں نے وزہ حمل ہوا یعنی اس نے اس تک جنہ کی تکلیف سے گزری اور پھر دو سال اپنے سینے سے چمٹا کر اپنے خون کو اس کو پلاتی رہی یہ اس لیے کہ اس کی ماں کی کا کردار اس کی تربیت میں زیادہ ہے اور یہ بات آج کی یا آج کے معاشرے کی یا ابھی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا تھا اس حوالے سے آپ نے فرمایا تھا تم چار معاملات کی بنیاد پر یا چار صورتحال پر تم عورتوں کو چھنتے ہو تم اس سے نکاح کرتے ہو ان میں سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم اس کے مال کی وجہ اس سے مو کرتے ہو شادی کرنا چاہتے ہو نکاح کرتے ہو اس کے حسب و نصب خاندان کی بنا پر اور اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر یا پھر اس کے دین کی بنیاد پر یعنی یہ چار وجوہات ہیں اگر تو چاروں مل جائیں تو بہت اچھا یعنی حسب و نصب بھی ہو حسن و جمال بھی ہو مال بھی ہو اور وہ عورت دیندار بھی ہو تو یہ تو آلہ ترین ایک خواہش کے مطابق نکاح ہو سکتا ہے لیکن اگر چاروں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کیا ہے آپ فرماتے ہیں فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تاریبت یدہ کا تیرے ہاتھ آلودہ ہوں یعنی آپ ایک جملہ ہے آپ محاورہ ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی تو کیا کرے فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تو اگر چننا ہے اگر پہلی ترجیح دینی ہے تو دین کو دینا اگر حسن و جمال پہ بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو سکتا ہے مال پہ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے اور اس کے خاندان پہ بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا حسن و جمیل حسین و جمیل اتنی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کی تاریمیں ہیں کہ فرق پڑے گا تو دینداری کی بنیاد پر پڑے گا اگر وہ بے دین ہوئی حسین و جمیل ہونے کے باوجود تمہارے لئے سردر بن سکتی ہے تمہاری اولاد کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے آلہ حسم و نصب کے باوجود بھی دین سے دور ہے اور دین سے بیدار ہے تو تمہاری اولاد کی تباہی کا راستہ کھل سکتا ہے اور اگر دیندار ہے تو ساری خوبیاں ساری خامیاں اس کی چھپ جائیں گی ایک خوبی اس کو ایسی ممتاز کرے گی یہ وہ تمہاری آنے والے نصر کی زمانت دے دی یہ جو ماں کا کردار ہے میں اس کو اگر آپ بہت پیچھے لے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اقبال رحمہ اللہ فرما گئے سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی یہ کون تھا جو اسماعیل کا مربی تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے بہید کرنا ہے کس طرح سے سلوک کرنا ہے اور کون سی بات کو مانے اور کس انداز سے مانے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا ویسے ہی بڑا کرم و فضل رہا اور جب انہوں نے بیٹے کو مانگا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خالی بیٹا نہیں مانگا تھا رب حبلی من الصالحین اپنے رب سے عرضی یہ کی تھی درخواست یہ کی تھی کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر اور اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا اس کے بارے میں اب چونکہ انہوں نے اللہ کے لئے بہت کچھ پرداشت کیا اور پھر اپنے باپ کے ساتھ بھی نرمی کی باوجود اس کے کہ باپ یہ کہتا ہے میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تمہیں پتھر تم پر پھینکوں گا تمہیں سنگسار کر دوں گا اس کے باوجود بھی اس کے لئے نرمی اور رحمت اور شفقت کا سلوک اور دعا کی بات کی جا رہی ہے کہ میں زیرے لئے اپنے رب سے بات کرتا رہوں گا اس سے استقفار کرتا رہوں گا اس کا صلح اللہ نے یہ دیا ہے ہم نے ابراہیم الاسلام کو بشارت دی ایک برداش کرنے والے بیٹے کی متحمل مزاج بیٹے کی اب اس متحمل مزاج بیٹے کو ماں نے تیار کیا ہے دو مثالیں اسی حوالے سے میں ارز کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں پہلی جب باغنے دھوڑنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم آگے اب ظاہر ہے مستقل ان کے ساتھ نہیں رہتے اور جو باپ مستقل بچوں کے ساتھ نہیں رہتا ماں کیا کرتی ہیں ماں ان باپوں کے خلاف بچوں کو آمادہ کرتی ہیں اور ان کو اپنی شیلٹر بنا کر اپنے شوہروں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک شکوہ ہوتا اور ہر عورت کا حق بھی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس رہے اور اس کے ساتھ وقت گزارے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن عمومی طور پر ماں یہ کرتی ہیں کہ جب شوہر وقت نہیں دیتا یا ایک سے زائد بیویوں اس کے پاس ہوں تو پھر ماں شکوہ کرتی ہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ اس شکوے کون ڈیلتی ہیں اب حضرت حاجر سیدہ حاجر جن کو ہمارے ہاں حاجرہ بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام کا رویہ اور کردار جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس آداب فرزندی سے نظر آتا ہے اور جھلکتا وہاں دکھائی دیتا ہے کہ ماں نے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کس نہج پر کی ہے اس نے ایک جملہ اور یہ ناظرین اکرام کوئی ایک شہر کا فاصلہ نہیں تھا کہ باپ چلو ایک دن نہیں ملا تو دوسرے دن مل جائے چار دن بعد مل جائے یا یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ چلیں کسی بیرون ملک بھی رہتا ہے تو روزانہ بات ہو جائے یا چار چھے مہینے بعد وہ واپس آ کے اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیں یہ سالوں پر مبنی وقت ہے اس لیے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب سفر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اور لمبہ سفر تھا فلسطین اور مکہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کافی بڑا فاصلہ تھا اس زمانے کے حساب سے لہذا ابراہیم الاسلام جانے کتنوں سالوں بعد آئے ہیں اور شاید یہ پہلی دفعہ ہی واپس آئے ہیں جو قرآن مجید کی عبارت سے نظر آتا ہے کہ شاید اس سے پہلے آئے نہیں تھے جب اسماعیل بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے جب سے تب سے چھوڑ کر گئے جب شیرخار تھے اب جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو واپس آگئے اور ایسا شخص جو اپنے بچے کو اپنی بیوی کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ جائے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سمان بھی ختم ہونے والا ہو اور اس نے پلٹ کر ان کے خبر بھی نہ لی ہو اور وہ ایک دن اچانک آ جائے اور آ کے یہ کہے کہ یا بنیہ انی اراف المنام اے بین بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی از بہو کہ میں تمہیں زبا کرتا ہوں کیا خیال ہے ایسے بیٹے کو کیا جواب دینا چاہیے وہ اپنے باپ سے ہزار شکوے کرے گا وہ ہزار تانے دے گا کہ تم تو ہمیں جنگل میں چھوڑ گئے تم تو ہمیں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے ہمیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ گئے تم کیسے آگئے کہ میں تمہیں زبا کرنے کی نیے سے آیا ہوں لیکن یہاں دیکھیں ایک ماں کی تربیت بچے کے آداب سے جھلک رہی ہے بیٹے نے کوئی جواب ایسا نہیں دیا بلکہ فوراں اور اتنی شاندار بات فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا وہ کیا کہتا ہے یا ابا تفعل ہے میرے ابا جان آپ کر گزریے ماں تو عمر جو آپ کو حکم دیا ستجدو نہیں جہاں تک میری بات ہے میری فکر مت کیجئے انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ کو اللہ نے یہ آپ کی جو خواب ہے یہ صرف خواب نہیں ہے یہ صرف خیال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجئے میرا خیال مت کیجئے میری گردن اپنے رب کیلئے بھی جھکی ہے اور آپ کیلئے بھی جھکی ہے میں صبر کرنے والا ہوں گا آپ اپنے رب کا فیصلہ مجھ پر نافذ کیجئے اور نافذ کر دیا یہ صرف کہاں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کہتا جب دونوں باپ بیٹا اپنے آپ کو جھکا کر کھڑے ہو گئے باپ زبا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کم سن بچے کی گلے پر چھری رکھ دی ہے اور بیٹا اپنا چہرہ زمین کی طرف کیے ہوئے اپنے آپ کو زبا کروانے کے لیے تیار ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ نیچے جھکا دیا تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقتر رؤیہ ابراہیم تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھائے یہاں کمال ابراہیم والاسلام کا بھی ہے لیکن اس سے بھی بڑا میری نظر میں جو ہمارے آج کی عنوان سے متعلق ہے یہ بڑا امتحان تھا اسماعیل کا اور شاید اس سے بھی بڑا امتحان تھا ایک ماں کی تربیت کا اور ماں کی تربیت فاتح قرار پائی کہ اس نے اپنے بیٹے کی ایسی شاندار تربیت کی ہے کہ ایک شکوا بھی چھوڑ کر جانے والے باپ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو زبا کروانے کے لیے بھی بیٹا تیار ہو گیا ہے یہ ماں کا کردار تھا اور اگر ہم ان کی زندگی سے ایک اور مثال جب وہ بڑے تھے اور جوان تھے اور بالک تھے اور شادی شدہ تھے اس وقت کی نہیں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک وقت تشریف لائے جناب عبراہیم اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور اس حدیث سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یقیناً حضرت حاجر جو ہیں وہ اب زندہ نہیں ہیں کیونکہ اس حدیث میں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور اس حدیث میں اس کے الفاظ سے اس کے معانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں زندہ ہوتی تو اپنے شوہر کو بیسے ہی پہچان لیتی آپ آئے تشریف لائے تو بیٹے کے گھر آئے بیٹے نے شادی کر لی ہے بنو جرحم کے اندر اور آپ کی بہو سے آپ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور آ کے آپ نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں تو پوچھا کے اور اب دیکھئے کہ اس خاتون نے آنے والے مہمان کو نبی ویسے بڑے مذبان ہوتے ہیں مہمان نواز ہوتے ہیں حضرت عبراہیل علیہ السلام کی مذبانی تو بڑی معروف ہے کہ وہ تو فرشتوں کے سامنے بھی بچنا اس کو روست کر کے اس کو بھون کر ان کے سامنے رکھ لاتے ہیں اور پھر وہ نہیں کھاتے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کوئی کھانا اکیلے نہیں کھائے کرتے تھے بلکہ کسی نہ کسی مسافر کسی گزرگاہ پر جانے والے شخص کو کسی مہتاج کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے اتنے مہمان نواز تھے جہاں وہ یہاں آئے ہیں تو ان کی بہون ان کو پوچھا ہی نہیں ہے میٹنے کو کہا ہی نہیں ہے کچھ کھانے پینے کو کہا ہی نہیں ہے کوئی خدمت خاطر کی بات ہی نہیں کی اور جب انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں تم لوگ کیسے زندہ ہو تو بیوی نے خوب جی بھر کر شکوے کیے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے خوب جی بھر کر شکوے کیے کہ ہم تو بڑے برے حالات میں نہ اللہ کو شکوے پسند ہے نہ اللہ کے نبیوں کو شکوے پسند ہوتا ہے تو جاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رشاد فرمائی کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں بتانا میرا ذکر کرنا کے ایک مزرگ آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو اسماعیل علیہ السلام واپس تشرید آتے ہیں اور حالات و واقعہ سے جان لیتے ہیں کہ کوئی یہاں آیا ہے پوچھا کون آیا تھا ساری بات بتائی اور یہ پیغام بھی سنا دیا تو پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا کچھ پوچھا کچھ سوال کیا ہاں مجھ سے سوال ہوا کیسے گزارہ ہوتا ہے میں نے جو حقیقت حال تھی اب بیویوں کی حقیقت حال سنانے کا انداز یہ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے باپ سے شکوا کیا اور میرے باپ نے تمہیں چھوڑ دینے طلاق دینے کا حکم دے دیا لہٰذا تم میری طرف سے آزاد ہو چلی جاؤ پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر کسی وقت تشریف لائے اور جب دوسری مطبع ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور نئی ایک اور عورت آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وہ عورت اتنی اچھی ہے وہ آتے ہی آپ کے خدمت خاطر مدارات کرتی ہے آپ کی مزبانی کرتی ہے اور آپ کو بٹھاتی ہے آپ سے بات چیت کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا وقت کیسے گزرتا ہے اس نے کوئی شکوا نہیں کیا بلکہ وہ راضی ہے اپنے شوہر سے بھی اللہ سے بھی راضی ہیں اس نے اچھی تعریف سے بات کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے آنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک میسیج ان کو دیا ہے ایک پیغام دیا کہ جب میرا بیٹا آ جائیں یا اسماعیل آ جائیں تو انہیں یہ کہنا اس دہلیز کو ثابت رکھیں اب یہ باپ کی کیا خوشنصیبی ہوگی یا کتنا اتمنان ہوگا اور یہ وہ تربیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی ماں نے یعنی اسماعیل کی والدہ نے جو اس کو تربیت دی ہے کہ آج بھی جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے خود آزاد اور خود مختار ہیں وہ اپنے باپ کا غیر موجودگی میں اور غائبانہ دیا جانے والا پیغام بھی اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی بیوی تک کو چھوڑ دینے پر تیار ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے خاص طور پر ماں کو کردار ادا کرنا ہے خاص طور پر عورتوں کو کردار ادا کرنا ہے تو آپ جن حقوق کے لیے سڑکوں پر جاتی ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ایسی تیاری کر دیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے بیٹے جب شوہر بنیں تو بہت آئیڈیل اور بہت بہترین شوہر قرار پائیں جب وہ رشتہ دار قرار پائیں تو بہت زبردست قسم کے رشتہ دار ہو جائیں آپ دیکھئے گا جب ماں تربیت کرنے لگیں گی تو کسی عورت کو سڑک پہ جا کے اپنا حق نہیں مانگنا پڑے گا بلکہ اس کے گھر میں عزت و احترام اور وقار کے ساتھ تمام تر حقوق مل جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین